ہے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس اور کیونکہ ہم یہاں پہ آئیں زیادہ دیر کیلئے تو میں نہیں ہوں یہاں پہ لیکن کیونکہ ہمیں فیوچر کو بھی لے کے چلنا ہے فیوچر بھی دیکھنا ہے پاکستان کرکٹ کا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں ہمیں ایسی کچھ مسئلہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ صرف نیوزلینڈ ٹرپ ہے اس کے ٹیسٹ اور او ڈی آئی کی ذمہ داری ہمیں ملی ہیں ہماری سیلیکشن کمیٹی کو اور ایک بڑی اچھی انڈرسٹین جس ساتھ ہم اس کام کو کر رہے ہیں جتنا بھی کام ہمیں ملا یہاں پہ فیوچر کے بھی پلینز ہیں جو کہ جو بھی مشورہ پی سی بی ہم سے لیتا ہے اس حوالے سے ہم مشورے بالکل دیتے ہیں کیونکہ ہماری دومیسٹی کرکٹ جو ہوتی ہے اس میں اس کی پرفارمنسز بہت امپورڈنڈ ہیں دومیسٹی کرکٹ آپ کراتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ لڑکے پرفارم کریں اور ان کو پھر آگے آگے چانس ملیں تو میں آپ لوگ کو ٹیم بتا دیتا ہوں اچھا اس ٹیم کے حوالے سے کیونکہ بابر کے ساتھ بھی سکلین کے ساتھ ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں پہلے اپنے سولہ لڑکے دیں سولہ لڑکے انہوں نے اپنے دی ہیں پلیئرز بتائیں ہمیں اس میں سے جو ہم کیونکہ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہم یہاں پہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ جتنا بڑا بابر پلیئر ہے ماشاء اللہ سے ہم اس کو اتنی اچھا کپتان دیکھنا چاہتے ہیں ہم سب کی بلکی خواہش ہے کہ وہ کپتان بھی اتنی اچھا ہو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں اگر اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اور بہتری آ سکتی ہیں تو وہ چیزیں میں اور میری سیلیکشن کمیٹی نوٹ کرتی ہے اور پھر ہم بابر کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیی تھی جیسے کہ اگزامبل دے رہا ہوں کہ اگر آخری پلیئر نے لاس وکٹ پارنرشپ پر سورن کر دی ہے تو کیوں کی ہے کیا وجہ تھی تو وہ ساری چیزیں ہیں تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کپتانی بہتر سے بہتر وہ امپروف کر سکے جتنا بڑا وہ پلیئر ہے انشاءاللہ کپتان بھی بنے گا بڑا فلالونڈے کی جو اسکورڈ ہے وہ ہمارا بابر آزم کپتان فخر زمان حارس روف حارس سویل امام الحق کامران غلام ارام ارام سے اس پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے آچھا جی ارام ارام سے کرتا ہوں ٹھیک ہے شروع سے کروں دوبارہ بابر آزم فخر زمان حارس روف حارس سویل امام الحق کامران غلام محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم جونئر نسیم شاہ سلمان علی آغا شانوازدانی شان مسود طیب طاہر اسام امیر یہ ہمارا اسکارڈ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا شداب کے حوالے سے شداب سے میری کل بات ہوئی تھی اور شداب نے مجھے یہ کہا کہ شاید بھی میں کھیل جاؤں گا یہ تین ون ڈیس کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے منع کیا میں نے کہا آپ گراؤنڈ جائیں صبح بال لیں بالنگ کریں کچھ اور پھر اس کے بعد مجھے اپنی سیچویشن بتائیے گا تو آج صبح اس نے بالنگ کی ہے اور اس کی انگلی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا تو جس کی وجہ سے کیونکہ اسام امیر ماشاءاللہ سے بڑے ہی اچھی فارم میں اچھا کھیلتا ہے بالر بھی بہت اچھا ہے اور سیزن بھی بڑا زبردست گیا ون ڈیس کا اور بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے ہٹیں مارتا ہے جس نمبر پہ وہ آتا ہے اور فیلٹر بھی بہت اچھا ہے تو یہ ہے ٹیم کسی نہ کر کچھ پلیس پہلے ریاض شاید بھی سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارک بات دیں گے کہ آپ ظاہر ہے سیلیکشن کمیٹی میں آئے اس کو لیٹ کر رہے ہیں اور پہلی مرتبہ کئی کافی عرصے کے بعد پاکستان نے میچ ڈراؤ کیا تو یہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اس میں کوئی مطلب کسی بھی قسم کا ڈسپیوٹ آئی ہے یعنی نسلی مطلب یہ کہ بائمی ریضا مندی سے کسی پلیئر کے مطالق کوئی اسی بات تو نہیں دیکھیں کیونکہ کپتان اور کوچ کی ریسپونسیبیلیٹی بڑی ہوتی ہے اور کیونکہ کپتان نے گراؤنڈ کے اندر ٹیم کو لڑانا بھی ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی رائے دے رائے دے ہم اس بابر کو آپشنز بھی دیتے ہیں اس میں سے بابر کی بھی سنی جاتی ہے لیکن کیونکہ ہم میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ ہم بابر کوئی اچھا کپتان بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو کمبنیشن ہے ٹیم کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ ہم بنا کے دیتے ہیں اس کو سپورٹ ملتی ہے چیز سے جسے وہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری سیلیکشن ہو تو ٹیم میں ہم اپنے میٹنگ میٹنگ سے جب ہم فارغ ہوں تو اٹلیس وہ انڈسٹیننگ لیول ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم ایک پیچ پہ ہیں دونوں وہ ویڈیوز شیئر ہوئی تھی ایک پیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فیصلوں پہ ایک ہے کیونکہ کپتان کا اپنا رول ہے ہم سیلیکشن کمیٹی کا اپنا ایک رول ہے تو وہاں پہ میں نہیں سمجھنا کہ ہمیں ایک پیچ پہ ہونا چاہیے ہماری اپنی ذمہ داری ہیں بابر کی اپنی ذمہ داری ہیں ایز ای ٹیم کے طور پہ ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے شاہد جی اکبال بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ٹیم سیلیکشن کمیٹی تھی وہ ہاری سوہل پر اعتماد نہیں کرتی تھی کامران غلام نے دومیسٹک سیزن میں رنس کی ہیں فرس کلاس کرکٹ میں بہت زیادہ اس کو بھی آپ نے انکلوٹ کیا ہے ینگ سرس کو بھی شامل کیا ہے کیسا تجربہ لگتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ شاہد آفریدی جو ہے وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے کہ وہ سچ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو آپ کو تجربہ یہ کیسا لگا اکبال بھائی یہ ایسی گسی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے مجھ سے اور ہر ایک کو میں خوش کر بھی نہیں سکتا لیکن کیونکہ یہ جگہ انصاف کی جگہ پہلے بھی کہچوں کو میریٹ کی اوپر ہم نے فیصلے کرنے ہم نے ہمارا ہوتا یہ کہ ہم ایک پلئیر پہ بہت انویسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں ایک لڑکا اگر ٹیسٹ پہ پرفارمس